بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مسجد رد الشمس کے مقام پہ پہنچیں جو ہلہ میں ہے ہلہ جس کا پرانا نام بابل ہے اور مشہور جگہ ہے بیبلون انگلیش میں کہتے ہیں اس جگہ پہ ہم زیارت کے لئے آئیں مشہور و معروف شہر ہے اللہ محلی سے شہر سے رہنے والے تھے قدیم شہروں میں قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر بابل حاروت و معروض حاروت و معروض کا واقعہ جو ہے وہ یہی کا ہے جادوگر یہاں کے مشہور تھے تو ہم یہاں پہنچیں اس مقام پہ مسجد رد الشمس ہے جناب امیر علیہ السلام نے اس مقام پہ سورج کو پلٹایا تھا مولی کے اشارے سے وہ موجزہ یہی پہ ہوا تھا تو ہم یہاں پہ آئے ہیں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ زیارت کریں گے اس مقام پہ سانگاستاللہ یہ جنت البقی کی تصریح لگا رکھے پرانی اور وہ ذریع کے بھی ایسی بنائیں گے زمین پہ قبریں آئیم علیہ السلام کے آئیم بقی کی چار اماموں کی اور حضرت یا فاطمہ بنتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ بنتے اسد جناب امیر علیہ السلام کی والدہ کی قبر ہے تو یہ اب ہم انشاءاللہ آگئے ہیں پہنچ گئے ہیں اس مقام پہ یہ جس طرح سے گمبت بنا ہے اسی طرح سے میں نے دیکھا ہے حضرت سانگاستاللہ حضرت دانیال کی جب کشوش میں جائیں گے ایران میں خوزستان ساؤتف ایران تو وہاں پہ ان کا بھی ایسی بلکل بنا ہوا حضرت دانیال کے بھی قبر ایسی بنی ہے موسم جو ہے وہ گرمی کافی زیادہ ہے لیکن ہم پھر بھی انجوائی کر رہے ہیں کیونکہ ہوا چل رہی ہے لو چل رہی ہے اس وقت بہت پڑاکے دار دھوپ ہے لیکن ایک لطف ہے زیارات کا حرم میں آپ کو ہر جگہ کبوتر نظر آئیں گے آباد جگہوں پہ کبوتر ہوں گے جہاں لوگ ہوں گے انسان ہوں گے وہ کبوتر ہوتے ہیں اور ہمیشہ کبوتر جو ہے وہ دعا بہت عبادت گزار پتھر ہے اور ہمیشہ دعا دیتا ہے اللہ تمہیں آباد رکھے اور فاختہ ہمیشہ اجار میں نظر آتی ہے کہیں پہ بھی آپ کو اچھے کرنے گھنڈرات میں ہوگی قبرسانوں میں ہوگی جہاں انسان نہیں ہوتے اور ہمیشہ وہ کہتے ہیں قاتل اللہ اللہ تمہیں تباہ کرے تو بہرحال یہ ہے بہرحال ہم آئے ہیں انشاءاللہ زیارت کر رہے ہیں دوبہر کی گرمی کے بھی یہ سب لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں الحمدللہ ہم زیارت کے لئے پہنچیں یہ وہ جگہ ہے جس کا نام ہے ردل شمس یہاں پہ مولا علی نے سورج کو پلٹایا تھا جناب امیر علیہ السلام کا ردل شمس کا واقعہ معروف ہے ایک مدینے میں مسجد ردل شمس ہے کہ پہمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کے نمازیں بھی پڑھی ہیں رسول عورت نے ظاہر حصر کی نماز میں ملا کے پڑھی ہیں زہر کے ساتھ حصر کی پڑھ لیتے تھے اور علاق لگ بھی پڑھی تو پہمبر اسلام نے زہر حصر کی ملا کے پڑھی جب پہمبر اسلام آرام کرنا چاہتے تھے پہمبر اسلام نے جناب امیر کو پالا تھا جب تیس برس کے ہوئے تو جناب امیر کی ولادت ہوئی تو جناب ابو طالب سے جناب پیمبر اسلام نے کہا چچا جان آپ نے مجھے پالا تھا آپ کے بیٹے کو میں پالنا چاہتا ہوں تو آپ نے گود لے لیا جناب خدیجہ جناب رسول خدا نے پالا جب بھی رسول خدا آرام کرنا چاہتے تھے سفر میں تو جناب امیر سے کہتے تھے یا علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں جناب امیر بیٹھ جاتے آپ پیمبر اسلام جناب امیر کے ذانوں پر سر رکھتے تو سو جاتے تو مدینے میں مسجد رد الشمس ہے جب پیمبر اسلام سورج سے دونوں نمازیں پڑھ لی تھی جناب امیر نے اشارہ سے اثر کے نماز پڑھ لی پیمبر اسلام نے پوچھا یا علی آپ نے نماز کا کیا کیا یا رسول اللہ میں نے اشارہ سے پڑھ لی کیونکہ ختمی مرتبت کا سر میرے ذانوں پر سر میں آپ کے سر کو نیچے نہیں رکھنا چاہتا ہوں تو اشارہ کیا پیمبر اسلام نے مسجد کو پلٹایا رسول خدا نے سورج کو پلٹایا اسے کہتے ہیں مسجد رد الشمس مدینے میں جب امیر المؤمنین آرام کرنا چاہتے تھے تو آپ امام حسن مشتبہ سے کہتے تھے کہ آپ بیٹا میں آرام کرنا چاہتا ہوں تو جناب امام حسن مشتبہ پہ بیٹھ جاتے اور جناب امیر اپنا سر جناب امام حسن مشتبہ کے ذانوں پر رکھتے ہیں تو اس مقام پہ اور ایک اور مقام ہے وہاں پہ واقعہ ملتا ہے خود کربلا میں کہ جناب امام امیر المؤمنین امام حسن مصطفیٰ کے ذانب سرکس ہو رہے تھے اور اس مقام پہ آپ نے دوبارہ مسجد کو پلٹایا اس کو سورج کو پلٹایا اگر آپ دیکھیں پرانے انداز سے بنی ہوئی ہے اس کی پورا گمبت کھلا ہوا آپ نے گمبت کو دیکھا غور کیا ہے ابھی دیکھا یہ پہلے بھی دیکھا تھا ابھی دیکھا اسے غور سے دیکھیں پرانے انداز سے بنا ہوا پورا گمبت اوپر جا رہا ہے اس میں چیخیں تو گونچ آتی ہیں تو یہ پرانے انداز سے بنی ہوئی ہے اینٹے اگر آپ دیکھیں اور یہ جو اس کی وہ تعمیر ہے اسی کو بار بار یہ منٹین کرتے ہیں گارے کی بنی ہیں اس کو بنا دیتے ہیں تعمیر کرتے ہیں تو یہ مسجد بنائی اس وقت مسجد رد شمس جناب امیر علیہ السلام کی یاد میں اور ہم یہاں زیارت کے لئے آئے ہیں اور ہم اب زیارت کر چکے ہر جگہ جہاں پہ بھی معصوم نے زیارت کی ہے چاہے نبی نے امام نے وہاں پہ جب جائیں تو وہ جگہ بھی گواہی دیتی ہے کہ یہ میرے پاس آیا تھا مولا کی محبت میں تو روایت کے الفاظ ہے کہ اگر وہاں نماز پڑھنی چاہیے ہم نے یہاں نماز پڑھ لی ہے کوئی بھی نماز پڑھیں ہم نے زور اثر پڑھی ہے انشاءاللہ پروردگار قبول فرمائے اور دوبارہ آنا نصیب فرمائے برمحمد وعال محمد سلام آمد سلام آمد موسیقی